نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کی چینل ٹریک ٹنگر پر دوستو آج ہم بات کریں گے آئل فلٹر کے بارے میں آئل فلٹر کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں یہ آپ دیکھیں گے آئل فلٹر ہے چاہے وہ انجن آئل کا فلٹر ہو یا پھر ہائیڈولک آئل کا کام دونوں ایک ہی طریقے سے کرتا ہے بناوڑ بھی سیمی ہوتی ہے تو ہم بات کریں گے یہ آئل اگر فلٹر جاتا ہے تو کیسے کرتا ہے کیسے اس کے ڈسٹ کو ساف کرتا ہے چوک ہو جاتا ہے تو کیسے یہ فلٹر کرتا ہے بائی پاس کے طرف تو ساری چرچہ ہم کریں گے دوستو اگر آئل فلٹر کی بات کریں تو اگر آئل ساف نہیں کرے گا تو آئل جا کے جو ڈسٹ ہوتے ہیں وہ جا کے جو انجن میں چل رہے پارٹس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آئے گا اور اس میں گھساوٹ پیدا کرے گا تو اس لئے آئل فلٹر کے کام یہاں پہ جروری ہو جاتا ہے کہ آئل کو ہم ساف کریں اس کی گندگی کو اور اس کے بعد میں انجن یا پھر جو بھی پارٹس ہمارے ہیں ان پہ بھیجیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے دوستو یہ ہم نے فلٹر لیا ہوا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے یہ جالی ٹائپ کی لگی ہوئی ہے پلیٹ اس کے اوپر اور اس کے اوپر ایک آل سی روبر لگا ہوا ہے یہ گیسکٹ کا بھی کام کرتا ہے لیکس روکنے کے لیے اور پلیٹ آپ دیکھیں رہے ہیں اس میں ہولز بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں آپ یہ یہ کوٹن کا بنا ہوا ہے کپڑے کا اور اس کے اندر بھی ایک جالی لگی ہوئی ہے یہاں دیکھیں یہ جالی اگر اس کو نکالیں گے تو اس میں بھی جالی یہ نکل جائے گی ٹھیک دوستو اور اس کے آپ بعد آپ دیکھیں گے نیچے ایک لگا ہوا ہے سیلنڈر سوری یہ سیفٹی والب ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کو مومنٹس کا اندر دب رہا ہے یعنی کی یہ دباؤ پڑھنے پہ یہ اوپر نیچے کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے اب بات کریں گے یہ کام کیسے کرتا ہے دوستو جب آیل آتا ہے پمپ سے تو یہاں سب سے پہلے ان ہولز میں جاتا ہے ان سبھی ہولز میں جائے گا اور یہاں سے یہ انٹر کرے گا اس میں اس کے چاروں طرف ہاں نا اس کے کناروں پہ بھرے گا یہاں پہ یہاں پہ بھرے گا اور اس کے بعد میں یہ کارٹن لگا ہوا جب صاف رہے گا یہ یعنی کی جب بلوک نہیں رہے گا یہ چوک نہیں رہے گا تو یہ فلٹر کرے گا اور اندر آ جائے گا یعنی کی اس کے ان دونوں کے بیچ میں یہاں پہ اور یہاں سے آؤٹھلٹ ہو جائے گا یعنی ان لیٹ ادھر سے ہوا رہا ہے اور آؤٹھلٹ ہے رہے ہیں تو یہاں سے ان لیٹ کرے گا اور صاف کر کے اندر جائے گا اور اندر سے ادھر باہر گیلری میں نکل جائے گا دوستو یہ ہو گیا اس کا کام کیسے کرتا ہے اب بات کرتا ہے اگر چوک ہو گیا تو یہ کیسے کام کرے گا مال لیجئے یہ چوکڈ ہے آپ دیکھیں گے تو یہ کام کیسے کرے گا دوستوں آپ کو ابھی ہم نے دکھایا تھا یہ یہ سیفٹی وال اور اس کے نیچے ایک اور سپرنگ لگی ہوتی ہے کہاں گیا ابھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں یہ ہے یہ لگا ہوتا ہے جھٹکے سے بچانے اچانے کے لیے اس کو پورا یہ نیچے کی طرف لگا ہوتا ہے یہاں پہ اس طریقے سے کوئی پریشر آ جائے تو اس کو بچانے کیلئے یہ لگا ہوتا ہے یہ سپرنگ دوستوں جیسے ہی یہاں آئل آیا مال لیجئے یہ چوک ہے اور اندر اینٹر نہیں کر رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا اس میں بھرے گا اور بھرے گا دھیرے دھیرے کیا ہوگا کی یہ اس کے نیچے جائے گا یہاں پہ اور یہ والو آپ دیکھیں گے یہ والو اوپر کی طرف اٹھ جائے گا اور جب جو ہی اوپر کی طرف اٹھے گا یہ تو سارا آئل اس میں اس کے بیچ میں آ جائے گا یعنی بھرنے لگے گا اور انفلٹر آئل یعنی جو گندہ آئل ہے وہ ہی جائے گا اس سمجھ کے لیے کیونکہ اس ٹائم ہم کو سیجھ ہونے سے بچانا ضروری ہو جاتا ہے اس لئے ان جو فلٹر آئل ہوتا ہے وہ اس کے مادیم سے باہر نکل جائے گا تو دوستو یہ تھی زانکاری امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور یہ جب ہی سپرنگ نیچے لگی رہتی ہے جب یہ پریس ہوتا ہے تو نیچے کی اور دبتا ہے تب بھی آئل یہاں پہ نکل جاتا ہے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر سکتے ہیں اگر ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد